خبر شامل کرتے ہیں ٹانگ سے ہمارے نمائندے احسان اللہ مروت کیس رپورٹ میں جنوبی وزیرستان کے علاقے برون میں پاک فوج کے یونٹ 28 ایف ایف کے زیر احتمام تقریب میں لیفٹرنن کرنل عبد الرحمن 28 ایف ایف پرچن کشائی اور جرگا اور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان طویز جدو جہد اور شہدہ کی قربانیوں کا سمر ہے علاقے کی عوام نے پاک فوج کو اپنے درمیان پا کر خوشی کا اظہار کیا اور علاقہ مشران نے کہا کہ پاک فوج کے لازوال قربانیوں کی بدورت آج ہم اپنے علاقے میں پر امن ہیں مشران نے مزید کہا کہ قبائل پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں اور پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دیں گے پاکستان کے 76 و یوم آزادی کے موقع پر پرچن کشائی جرگا اور ریلی کی فروقار تقریب کے نکات کیا گیا یوم آزادی کی مناسبت سے پاک فوج 28 ایف ایف یونٹ کی جانب سے پرچن کشائی کی گئی قومی ترانہ پڑھا گیا لیفٹرینٹ کرنل 28 ایف ایف عبد الرحمن خان نے کہا کہ یہ وطن ہمارے بزرگوں کی انتھک کوششوں اور عظیم قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوا ہمارے لیے باعث سے فخر ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے ہمیں آج کے دن اہت کرنا ہے کہ ہم آپس کی نفرتیں قدورتیں بھلا کر اس ملک کی سربلندی کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے اس موقع پر تحریک ایزادی پاکستان اور وطن عزیز کی دفاع میں جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والوں اور ملک کی تلقی سربلندی سلامتی اور کشمیری بھائیوں کی ازادی کے لیے اجتماعی دعا بھی کی گئی تقریب کے آخر میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد کے نارے لگائے گئے